موسیقی حاضر سروس اور ریٹائر ملازمین کے لیے ایک بڑی اپ ڈیٹ لے ہوں فیملی پینشن چھ افراد تک محدود بیوہ کے لیے تہائیات پینشن ختم پینشن دس سال ملے گی سرکاری ملازم میہ بیوی کی ریٹائرمنٹ پر صرف ایک فرد کو پینشن ملے گی پینشن میں مزید کٹوٹیوں کا اضافہ یہ تمام باتیں اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ اس میں حقیقت کیا ہے لیگل انفارمیشن کے لیے آپ لوگوں سے ریوکیسٹ ہے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں امید ہے آپ لوگ سبسکرائب ضرور کریں گے تو چلتے ہیں اپنے پوائنٹ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹنگ ویدی نیم آف اللہ جیسے کہ آپ لوگ آپ لوگ کو یاد ہوگا جب بجٹ کی سمبری جب جب بجٹ کی سپیچ ختم ہوئی تھی تو اس کے دوسرے دن بعد دنیا نیوز کی یہ خبر آئی تھی خزانہ پر پینشن کے بوجھ میں کمی کے لیے قوائد میں تبدیلی کا فیصلہ آڈینیس کا مسعودہ تیار پینشن آخر تنخواہ کے بجائے تین سال کی عوض تنخواہ پر دینے کی تجویز تو اس خبر کو سن کر کافی دوستوں نے کہا یہ خبر جوٹھی ہے اور جب یہ سمبری آگئی یہ بالکل وہی سمبری جو خبر کہہ رہی تھی اور یہ سمبری اپرو بھی ہو چکی ہے اس کا نوٹفکیشن آنے والا ہے اس میں پینشن کا فرمولہ بھی تبدیل ہو چکا ہے یعنی گراس پینشن نکالنے کا فرمولہ تبدیل ہو گیا ہے اگر اس کے مطابق نوٹفکیشن آ جاتا ہے تو آپ لوگوں کو ہزاروں کا نہیں بلکہ لکھوں کا نقصان ہوگا کوئی وجہ تو ہے رحمان علی باجوہ صاحب اعتجاج کر رہے ہیں اور دس اکتوبر کو دھرنے کا اعلان کیا ہے انہی پینشن ری فرم کی وجہ سے اگر یہ سب جھوٹ ہے تو یہ پاگل تو نہیں ہے یہ آپ لوگوں سے زیادہ باخبر ہیں زیادہ قانون جانتے ہیں کوئی وجہ تو ہے یہ لوگ میدان میں آئے ہوئے ہیں تو یہ سب ایسے ہی نہیں قوانین تبدیل کی جا رہے ہیں یہ صرف وفاق تک نہیں نہیں بلکہ سندھ گورنمیٹ نے بھی یہ خبر دی ہے کہ نگران وزیراللہ سندھ جسٹس مقبول باکر نے پینشن ری فرم متعرف کروانے کی ہدایت دی ہے آپ لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں یہ چھوری جو چلے گی یہ صرف فیڈرل ملازمین پر نہیں پنجاب کے ملازمین اس سے باخبر ہیں وہ اپنا اعتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں اس وجہ سے انہوں نے دونوں طریقے اپنائے ہوئے ہیں ایک وہ اعتجاج کروا رہے ہیں اور دوسرا وہ قانون کا طریقہ کار بھی استعمال کر رہے ہیں لیو ان کیشمنٹ کا جو کالا قانون نافذ کر دیا گیا تھا جس سے لیو ان کیشمنٹ روک دی گئی تھی سرکاری ملازمین کے اب وہ لاہور آئی کورٹ نے فیل حال موطل کر دیا ہے اچھی خبر ہے لیکن یہ جو باقی پینشن ری فارم ہیں لیو ان کیشمنٹ اگر پنجاب تک ہی نہیں باقی صوبہ میں آنے دی اسی طرح یہ جو سمری ہے اپروو ہوئی ہے یہ بھی صرف فیڈرل تک نہیں بلکہ تمام صوبہ میں آئی ہے جس سے جس طرح سندھ میں آر ایڈی مطارف کروا رہے ہیں اب ہم آپ کو اس خبر کی ڈیٹیل شیئر کرتے ہیں کہ اس میں حقیقت کیا ہے ہمارا نائنٹین سیونٹی تھی کا ایکٹ کیا کہتا ہے کہ فیملی پینشن میں کیا تبدیلی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے یہ تو سرکاری ملازمین میاں بیوی کی ریٹائرمنٹ پر صرف ایک فرد کو پینشن ملے گی پینشن میں مزید کٹوتیوں کا فیصلہ یہ بات آپ لوگوں نے ذین میں رکھنی ہے اصل میں اخباری خبریں کچھ سنی سنائی ہوتی ہیں اور کچھ حقیقت پر مبنی بھی ہوتی ہیں لیکن ان کو بالکل اگنور بھی نہیں کیا جا سکتا ان میں انہوں میں اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور ہوتی ہے ایسے ہی نہیں ایسے ہی کوئی خبر نیوز پیپر میں نہیں آ سکتی یہ بھی تو اخباری خبر ہی تھی دنیا نیوز کی خبر تھی بلکہ اسی کے مطابق سمری آئی ہوئی ہے اب اس میں کچھ ایسی ہیں بلکہ ناممکن ہے جس پر عمل درامل نہیں ہو سکتا یا ایسے یہ کہا جا رہا ہے کہ بیوہ کے لئے تہایات پینشن ختم یہ بات تو پوسیبل ہی نہیں ہے بیوہ کو انشاءاللہ پینشن تہایات ہی ملی ہے اور مل رہے گی یہ بات کون کہہ رہا ہے یہ ہمارا سروس ایکٹ کہہ رہا ہے نائنٹین سیونٹی تری کا جو ایکٹ ہے اس کے مطابق فیملی پینشن بک لکھی گئی ہے اور اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ بیوہ کو پینشن ملے گی جب تک وہ دوسری شادی نہیں دس سال والا کوئی چکر نہیں ہے یہ بات یہ بات ہماری ہوگی بلکل درست اور ہی میں بھی یہ بات لکھ ہوئی ہے کہ موز ماظر اور بیوہ کو پینشن ملتی رہے گی اس خبر سے ہم بلکل اتفاق نہیں کرتے اور دوسری خبر سرکاری ملاسم میاں بیوی کو ریٹائرمنٹ پر ایک فرد کو پینشن ملے گی اس سے بھی ہم لوگ اتفاق نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے یہ جو پینشن ریفانس کے لیے ہیں کام کی سمری اپروو ہوئی ہے اس میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے اس میں جو ملٹی پل پینشن ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک سے زائد پینشن نہیں ملے گی یعنی انہوں نے ادھر کہا ہے کہ ایک سے زائد فرد کو پینشن ایک سے زائد پینشن نہیں ملے گی سوری لیکن اگر میاں بی بی دونوں خود ملازم ہیں تو وہ اپنی اپنی پینشن لیں گئے کیونکہ انہوں نے خود اپنی اپنی نوگری کی ہے اپنی اپنی جوبز کی اپنی ڈیوٹی کی ہے اس پہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے دونوں کو پینشن ملے گی یہ بھی بات آپ لوگ کو سمجھ آگی ہوگی یہ جو خبر میاں بی والی ہے ہم نے پوری سٹڈی کی ہے فیملی پینشن قانون میں کوئی ایسی بات نہیں ہے گورنمنٹ اس کے اندر ایمنڈمنٹ بھی کر سکتی ہے یہ بھی غلط بات نہیں ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ معایدہ ہو گیا سرکاری ملازم برتی ہو گیا تو اس میں تو اس پینشن رولز میں تبدیلی نہیں کر سکتی ایسی بھی کچھ بات نہیں ہے سروس ایکٹ کہہ رہا ہے کہ آپ کی گورنمنٹ اس میں ایمنڈمنٹ کر سکتی ہے اب یہ آپ کی کوشش ہے محنت ہے گورنمنٹ تبدیل کرنے سے گورنمنٹ کو تبدیل کرنے سے روکا جائے جس سے سرکاری ملازم کو ان کے بنیادی حقوق جس سے ان کو نقصان ہوتا ہے اس کو روکا جائے یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے پینشن کو کیوں روکا جاتا ہے یہ پینشن کوئی عام رقم نہیں ہے چاندہ ہزار روپے نہیں ہے بلکہ یہ ملازم کی چادر ہوتی ہے اس سے وہ اپنی عصت ڈھامتا ہے تاکہ اولاد اس کو بوجھ نہ سنتے امید کرتا ہوں کہ یہ جو بات ہے فیملی پینشن والی اور ایک سے زائد پینشن والی یہ بات آپ لوگوں کو واضح سمجھ آگی ہوگی تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے اگین گزارش ہیں اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو شیئر کریں اللہ نیو کے بعد